السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم پڑھیں گے ام معبد کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام آتکہ تھا والد کا نام خالد بن خلیف اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منبرہ کی طرف حجرت کرنے کی اجازت دے دی تاکہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو مشرقین کے ظلموں سے تم سے نجات دلا سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے ابو بکر صدیق کے علاوہ دو لوگ اور بھی تھے ایک کا نام آمیر بن فہیرہ تھا جو آپ کا غلام تھا اور دوسرا عبداللہ بن عریقت جو راہ دکھانے والا تھا وہ مسلمان نہیں تھا لیکن اس کی خدمات حاصل کی گئی تھی مدینہ کا آلٹرنیٹ روٹ تلاش کرنے کے لئے کیونکہ جو نارمل روٹ تھا اس پر جانے میں خدشہ یہ تھا کہ مشرقین پیچھے سے آ کر آپ کو پکر لیں امام بہکر کہتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر ان کے غلام آمیر بن فہیرہ اور راستہ دکھانے والا عبداللہ بن عریقت لیسی نے مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کی اور وہ ام مابد آتکہ بنت خالد خزائیہ کے خیمے پر پہنچے ام مابد خزاہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور ان کی ایک شاخ بنو قاب سے مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں قدید ایک مقام آتا ہے قدید دو نکتوں والے قاب سے وہاں ان کا خیمہ تھا ام مابد ایک پاک دامن جلیل القدر عمر رسیدہ یعنی بڑی عمر کی خاتون تھی لیکن جسمانی لحاظ سے مضبوط وہ اپنے خیمے کے سہن میں براجمان تھی وہاں سے گزرنا والے مسافروں کو کھانا کھلاتی تھی مہمان نماز تھی پانی پھلاتی مسافر ان سے پوچھتے کہ تمہارے پاس کوئی گوش یا دودھ بغیرہ ہے تو خرید سکیں لیکن عموماً ان کے ہاں یہ چیزیں نہیں ملتی تھی کیونکہ خوشک سالی تھی اور جانوروں کی کھانے کے لئے بھی نہیں ہوتا تھا اور دودھ بھی نہیں عام طور پر دیتے تھے وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر ہمارے پاس گوش یا دودھ ہوتا تو ہم آپ کی مہمان نمازی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے عربوں کی مہمان نمازی بیسے ہی مشہور ہے اور خاص طور پر اس خاتون کی آپ دیکھئے ان دنوں لوگ کہت زیادہ تھے کھانے پینے کی اشیاء نایاب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کی ایک جانب بکری بندی ہوئی دیکھی آپ نے پوچھا اے ام مابد یہ بکری کیسی ہے انہوں نے کہا یہ انتہائی کمزور ہونے کے وجہ سے بکریوں کے ریورڈ کے ساتھ چراغا نہیں جا سکی ام مابد اپنے گھر پہ اکیلی تھی ان کے شوہر بکریوں کے ریورڈ لے کر چرانے کے لئے جا چکے تھے وہ ان کے چچا کے بیٹے تھے بسیکلی جن سے ان کی شادی ہوئی تھی اور دونوں میہ بی بی اکیلے ہی رہتے تھے تو بکری بہت تھی لاغر لاچار بیمار اور چھوٹی سی بکری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ بکری دودھ دیتی ام مابد نے کہا یہ بہت کمزور ہے اس نے بھلا کیا دودھ دینا یعنی یہ کیا دودھ دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہمیں تمہاری اس بکری کا دودھ دونے کی اجازت ہے یعنی اگرچہ یہ دودھ نہیں دیتی لیکن کیا ہم کوشش کر سکتے اجازت دی آپ نے ام مابد نے کہا اگر یہ دودھ دیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے آپ ضرور دیکھئے میری طرف سے اجازت ہے ایک اور روایت میں ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اگر آپ کو دودھ دکھائی دیتا ہے تو ضرور دو لیجئے اب دیکھیں کہ ام مابد دور جاہلیت کی ایک بالکل گمنام خاتون تھی ایک معمولی سے خیمے میں رہنے والی ایک دہاتی خاتون لیکن کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے گھر جانے کی وجہ سے ان کو کیسی کیسی سعادتیں نصیب ہوئیں لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اتنے طویل راستے میں آپ انہی کے گھر کیوں اترے اور کیوں ٹھہرے آپ کو کیا نظر آتا ہے کیونکہ وہ مہمان آوازی میں ویسی مشہور تھی جو کافلہ جو لوگ گزرتے تھے ان کو وہ روکتی ہیں ان کو کھانا کھلاتی ہیں اور آفر کرتی تھیں چیزیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس سے کیا بات سمجھ باتی جیسے اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہ بتاتے ہیں نا کہ جو دیتا ہے جو سخی ہوتا ہے اس کے لئے نیکی کے دروازے کھلتے ہیں فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا اس کے لئے اور نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں دینے والے کے لئے ہمیں خود بھی کبھی اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے یہ نیکی ہمیں رہاں پر دے جائے گی جی ہاں بعض وقت ہم بغیر کسی ارادے کے یا بغیر کسی سامنے نظر آنے والے فائدے کے نیکی کر جاتے ہیں خالص نیت کے ساتھ اور ہمیں بلکل اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا ہمیں کیا ثواب ملے گا کیا عجر ہوگا کہاں اس کا فائدہ نظر آئے گا کبھی ہم بلکل گھبرا جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کے ساتھ احسان کرنے کا مجھے کیا ملا ہے میری کسی نے قدر ہی نہیں کی تو ہم گھبرا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے محسن کون ہوتا ہے ہر حال میں نیکی کرنے والا جب کوئی اس کے ساتھ نیکی کرے تو اس کا بدلہ بھی نیکی سے دینے والا اور اگر کوئی اس کے ساتھ نیکی نہ کرے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والا اور جو اس کے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرنے والا تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ جو کہ ایک مہمان نواز خاتون ہے اور وہ اپنے معمول کے ایک دن میں وہاں پر بیٹھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے پر تشریف لے جاتے ہیں اور اس بکری کا دودھ دوتے ہیں جو بکری بالکل ہی کمزور لاغر اور اس وجہ سے گھر پہ تھی کہ وہ ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا اللہ کا نام لیا اور ایک بڑا برطن منگوایا جو پوری جماعت کو سہراب کرنے کے لئے کافی ہو سکتا تھا بکری نے اپنی ٹانگوں کو پھیلایا دودھ دینے کے لئے تیار ہو گئی ایک روایت میں کہ بکری نے بھرپور انداز میں دودھ دیا جس سے برطن لبالب بھر گیا یہ آپ کا موجزہ تھا آپ کے نبی ہونے کی علامت تھی ام مابد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دودھ پیا آپ چار لوگ تھے آپ اور حضرت ابو بکر اور ابو بکر کے غلام آمیر بن وحیرہ اور راہ دکھانے والے ان سب نے دو دفعہ خوبجی بھر کے دودھ پیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ پیا یعنی دوسروں کو پلا کر خود پیا کیوں؟ فرمایا ساق القوم آخرہم شرباً قوم کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے حالانکہ آپ مہمان تھے ہوسٹ نہیں تھے لیکن چونکہ دودھ آپ نے دویا تھا اس لئے آپ خود پلا رہے تھے اور آپ نے بعد میں پیا تو اس سے ایک اصول پتا چلتا ہے ہمیں کہ جو سرف کر رہا ہوتا ہے وہ خود بعد میں لیتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دودھ دوہا اور وہ دودھ ام مابد کے سپرت کر دیا اور فرمایا جب ابو مابد تیرے پاس آئے تو اسے یہ دودھ دے دینا انہیں اپنے شوہر کوئی پلا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی وہاں سے کوچھ کر گئے تھوڑی دیر بعد ابو مابد کمزور مریل ناتا وہاں بکریوں کے ساتھ گھر آیا اس نے خیمے میں وافر مقدار میں دودھ دیکھا حیران ہو گیا تاجب کا اظہار کرتے ہو میں مابد سے کہا یہ دودھ کہاں سے آیا گھر میں تو دودھ دینے والا کوئی جانور نہیں ساری بکریوں تو دور تھی ام مابد نے کہا اللہ کی قسم میں کیا بتاؤں ہمارے ہاں سے ایک بابر کا شخصیت کا گزر ہوا اور اس نے میرے ساتھ اس طرح گفتگو کی یعنی جو بھی ساری کہانی تھی کھول کے بتائی اس سے ساری باتیں اپنے خامد کو بتائیں ابو مابد نے باتیں سن کر بیوی سے کہا وہ شخصیت کیسی تھی اس کا ہلیا کیا تھا اور صرف ایک بار دیکھنے کے بعد ام مابد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ سال ہا سال تک آپ کے ساتھ رہنے والے صحابی آپ کا نقشہ نہیں کھینچ سکے اللہ نے ہر ایک کے اندر کوئی کوالٹی رکھی ہوتی ہے کوئی خوبی رکھی ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ گاؤں میں رہنے والی ایک دہاتی عورت ایک معمولی عورت اس کی ابزربیشن اتنی تیز ہو اور اس کو اللہ نے ایسی زبان کی قوت عطا کر رکھی ہو کہ جو بڑے بڑے علم والوں کے پاس بنا ہو تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے کسی کو کسی صلاحیہ سے نواز دیتا ہے کسی کو کسی سے اللہ کی تقسیم ہے یہ بھی رزق ہوتے ہیں اس لئے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمارا عربوں کے بارے میں اور خصوصا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یا دور جاہلیت کے یہ خیال ہے یہ اس طرح ان کو پورٹریئے کیا جاتا ہے کہ بلکل جاہل بدو گمار لوگ تھے کچھ بھی نہیں آتا تھا انہیں حالانکہ انتہائی غلط نظریہ بہت ذہین سمجھدار اور زبان کے ماہر لوگ تھے اب آپ دیکھیں کہ یہ خاتون جو بلکل ایک ویران سی جگہ پر رہتی ہیں کس قدر ان کی زبان زبردست مضبوط ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور عرب کے باقی گھرانوں میں بھی یہ رواج تھا کہ بچوں کو بدائش کے بعد دہات میں بھیج دیتے تھے سہرہ میں بھیج دیتے تھے تاکہ صاف ستری خالص زبان سیکھیں کیونکہ شہر والوں کی زبان آپس کے میل ملاپ اور باقی لوگوں کے عامد و رفت کی وجہ سے مختلط ہو جاتی ہے جیسے ہم لوگوں کی زبان اردو ہے تو اردو نہیں رہی اسے بہت سے لفظ انگریزی کے آگئے ہیں کبھی کچھ عربی کے کچھ پنجابی کے کچھ ادھر کے ادھر کے سب مل جل جاتے ہیں لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص سے بات کرے جو کسی دور دراز جگہ پر رہنے والا ہو تو اس کی زبان اختلاطات سے پاک ہوتی وہ اپنی زبان جو بولتا ہے وہ خالص بولتا ہے تو اس طرح ان کی زبان بھی خالص تھی اس پر ایک پورا لیکچر بھی ہے حلیہ مبارک پر لیکن یہاں پر صرف مختصر اردو میں ہی تذکرہ کروں گی ام مابد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعصاب بیان کرتے ہوئے کہا چمکتا رنگ تابناک چہرہ خوبصورت ساخت نہ گوندے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر سرمگی آنکھیں لمبی پلکیں بھاری آواز لمبی گردن سفید اور سیاہ آنکھیں سیاہ سرمگی پلکیں باریک اور باہم ملے ہوئے عبرو چمکدار کالے بال سے دیکھنے میں سب سے تابناک اپر جمال قریب سے خوبصورت اور شیری گفتگو میں چاشنی بات واضح اور دوٹوک نہ مختصر نہ فضول انداز ایسا گویا کہ لڑی سے موتی جھڑ رہا ہوں دور سے سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت دکھائی دے اور قریب سے سب سے بڑھ کر حسین لگے درمیانا قد نہ اتنے لمبے کے دراز قد ہونا دیکھنے میں ناغوار لگے اور نہ ہی اتنے پستہ قد کہ اس کا چھوٹا ہونا نگاہ کو نہ جچے دو ٹہنیوں کے درمیان تیسری طرح تازہ ٹہنی جو سب سے زیادہ تازہ اور خوش نظر ہو رفقہ آپ کی گرد ہلکہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے کوئی حکم دیں تو جلدی سے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں مطاع و مکرم نہ ترشرو اور نہ لاغ گو یہ سن کر اب وہ محبت کہنے لگا اللہ کی قسم یہ تو وہی شخصیت ہے جسے قریش تلاش کرتے پھر رہے ہیں میں تلاش کرتا ہوں اگر وہ مجھے مل گئے تو میں ان کے ساتھ رہوں گا اور ایک روایت میں اگر وہ مجھے دکھائی دیا تو میں ان کی پیروی کروں گا پھر کہا میں ان کو تلاش کرنے میں اپنی طرف سے برپور کوشش کروں گا کیونکہ آپ تو بتا کے نہیں گئے تھے کہ کس طرف ہو جا رہے ہیں تو یہ گویا ایک طرح سے بن دیکھے ہی آپ پر ایمان لے آئے صرف آپ کی شخصیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گیا اور سب کو پتا چل گیا کہ آپ مدینہ میں ہیں تو ام معبد نے اپنے خامد ابو معبد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے مدینہ منبرہ کی طرف حجرت کی دونوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی جب آپ ام معبد کی خیمے سے نکل کر چلے گئے تو مکہ معظمہ میں ایک اونچی آواز سنائی دی اہل مکہ نے اس آواز کو سنا لیکن کسی کو یہ پتا نہیں چل رہا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور یہ آواز کس کی ہے کہنے والا یہ کہہ رہا تھا جز اللہ رب الناس خیر جزائی رفیقین حلا خیمت ام معبدی ہما نزلاہا بالہدہ واحتدت بھی فقد فاز من امسا رفیق محمدی فیال قسی مازو اللہ عنکم بھی من فخار فعالی لا يجازی وسؤددی ليہنبنی کعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنین بمرصدی سلوا اختكم عن شاتها وانائها فانكم ان تسألوا الشات تشهدوا دعاها بشات حائل فتحلبت له بسریح درت الشات مزبدی فغادرها رہن لديها بحالبی يرددها فی مستل ثم موردی اللہ ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں اترے یہ مکہ میں آواز گونج رہی ہے اللہ ان دو رفیقوں کون دو رفیق ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہترین جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں اترے وہ دونوں خیر کے ساتھ آئے خیر کے ساتھ روانہ ہوئے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا اے قسی اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لیں قسی کون تھے کس کے والد تھے پڑھنا شروع کریں نا محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبد المناب بن قسی بن کلاب تو یعنی جدہ امجد ہیں آپ کے بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیامگاہ اور مومنوں کی نگیداشت کا پڑھاؤ مبارک تم اپنی عورت سے اس کی بکری اور برطن کے متعلق پوچھو تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی گواہی دے گی آپ نے سوکی بکری کو پکارا تو اس نے دودھ دیا بکری کے تھنوں پر واضح جھاگ تھی آپ نے پھر اس کو چھوڑا تو وہ ان کے پاس ہمیشہ دودھ دیتی رہی ام مابت کہتی ہے کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ لگایا وہ بکری جب تک ان کے پاس رہی ہمیشہ دودھ دیتی رہی اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یعنی آپ کی خلافت کی زمانے تک ان کے پاس تھی اور وہ صبح و شام اس سے دودھ نکالتے تھے حسان بن صابت نے مکہ معظمہ میں کہے گئے اشار کے بارے میں سنا تو جواب میں یہ اشار کہے یعنی حسان بن صابت ابھی مکہ میں تھے انہوں نے یہ شعر سنے تو جوابی شعر کہے لقد خاب قوم زال عنهم نبیهم وقدس من يسری إليهم ویغتدي ترحل عن قوم فضلت اقولهم وحل على قوم بنور مجددی هداهم به بعد الدلالة ربهم وارشدهم من يتبع الحق يرشدی وَهَلْ يَسْتَبِيدُ اللَّهُ قَوْمٍ تَصَفَّهُ عَمَنْ وَهُدَاتٌ يَهْتَدُونَ بِمُهْتَدِي لَقَدْ نَزَلَتْ مِنْهُ عَلَىٰ أَهْلِ يَثْرِبُ رِكَابُ هُدًا حَلَّتْ عَلَيْهِمْ بِأَسْعَدِي نبی يرى مَا لَا يَرَى النَّاسُ حَوْلَهُ وَيَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَسْجِدِي وَإِنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَةُ غَائِبِي فَتَصْدِيقُهَا فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي دُحَلْغَدِي لِيَحْنِ أَبَا بَكْرٍ سَعَادَةَ جَدِّهِ بِسُحْبَتِهِ مَنْ يُسْعِدُ اللَّهُ يَسْعَدِي یقیناً ناکام ہو گئی وہ قوم جس سے ان کا نبی الگ ہو گیا یعنی آم مکہ چھوڑ کے چلے گئے برکت دیا گیا وہ آدمی جو صبح و صویرے اس کی طرف چلا اس نے ایک ایسی قوم سے کوچھ کیا جن کی عقلیں گمراہ ہو گئیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریش کو چھوڑ دیا اور ایسی قوم پر اترا جو بزرگی سے منور تھی یعنی مدینہ والے ان کو ان کے رب نے گمراہی کے بعد ہدایت دی جو حق کی پیروی کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے یہ حقیقت ہے کہ ام مابد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصاف بیان کرنے میں نہائیت امدہ اور دل کا شنداز اختیار کیا گویا فصاحت و بلاغت کے موتی پرو دیئے اور عصاف بیان کرنے میں مہارت رکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا حتیٰ کہ فصیح الویان عدیب بھی انگوشت بدندہ رہ گئے جب ان سے پوچھا گیا کہ ام مابد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصاف ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کیے کہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تو انہوں نے جواب میں کہا کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ عورت کی نظر مرد کی نسبت بڑی تیز ہوتی ہے اور اس کے احساسات بھی تیز ہوتے ہیں وہ بڑی باریک بینی سے ہر شاہ کا جائزہ لیتی ہے درست ہے یہ بات کیسے درست ہے ام مابد تو ایکسپشنل کیس بھی ہو سکتی ہے لیکن عام حالات میں وصلہ نہ اگر آپ کسی شادی پر جائیں تو لوگوں نے جو پین رکھا ہوتا ہے اس کی ڈسکرپشن کون زیادہ بہتر دیتا ہے شاید اس لیے کہ ان کی دلچسپی کی چیز ہوتی ہے اللہ نے اگر عورت کو یہ صلاحیت دی ہے تو کس لیے دی ہے یہ ایک نعمت ہے چلے اگر آپ امم مابد کی بات کو مانی لیں اور آپ سب اس نعمت سے متمتے ہو رہے ہیں تو یہ اللہ نے کیوں دی ہے ہمیں لوگوں کے ایپ چننے کے لیے یا ان کی خوبیاں دیکھنے کے لیے یا پھر کس لیے جی اور شابش دیکھیں کہ اللہ نے عورت کا ایک بہت بڑا رول رکھا ہے ماں بننے کا اور ماں پہلا مدرسہ ہوتی ہے پہلا سکول ہوتی ہے سکھانے کے لیے بچوں کو جو اچھا برا پتا چلتا ہے یا جو ان کے نظریات بچپن میں بنتے ہیں پھر وہ ساری عمر کے لیے پختہ ہو جاتے ہیں تو آپ نے دیکھو کہ جن چیزوں سے ماں ڈراتی ہے اس سے وہ ڈرتے رہتے ہیں خواہ وہ نہ بھی ڈرنے کے لائق ہو اور جن چیزوں کے بارے میں ماں کا حسن زن ہوتا ہے بچے بھی عام طور پر خصوصا شروع کے سالوں انہی چیزوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں بعد میں جا کے وہ تبدیل بھی ہو جاتے ہیں نظریات لیکن ماں جو ہے وہ ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مربیہ بھی ہوتی ہے معلمہ بھی ہوتی ہے اور شروع میں بچے کے اندر سیکھنے کے بھی بہت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اسی لئے آپ نے دیکھو گا کہ پرائیمری ٹیچرز جو ہوتی ہیں وہ عام طور پر مجورٹی یا ہمیشہ ہی کہنا چاہیے عورتوں کی ہوتی ہے لڑکوں کو بھی کون پڑھاتا ہے بچپن چھوٹے سکولوں میں ایک تو یہ کہ ان کے اندر شفقت ہوتی ہے مردوں کے لئے بچوں کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ان کے اندر اتنا پیشنس بھی نہیں ہوتا تو ایک ٹیچر کے اندر پیشنس بہت ہونا چاہیے صبر ہونا چاہیے تب ہی وہ سکھا سکتا ہے اور پھر یہ کہ ٹیچر کی اپنی ابزربیشن ہونی چاہیے اگر ٹیچر کی اپنی ابزربیشن نہیں ہے اور وہ ان اینگلز کو خود نہیں دیکھ رہا تو وہ سٹونٹس کو کیا دکھائے گا ٹیچر ایک رہنما بھی ہوتا ہے نا صرف علم کو ہی تو نہیں بانٹ رہا ہوتا اس علم میں سے مختلف چیزوں کو غور و فکر کے ذریعے خود دیکھ کر دوسروں کو دکھاتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عام طور پر عورتوں نے اپنی صلاحیت کو بہت منفی انداز میں استعمال کیا ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے استاذہ I'm just thinking here we have a lady with a very sharp sense of observation description and the way she's using it she could have given a very I mean a mediocre description یا الحمدللہ رہا سلام میں تو خیر کوئی ایسا aspect تھا ہی نہیں لیکن اگر وہ دیکھنا چاہتی اس نظر سے تو کوئی خامی خدا نخواستہ نکالنا چاہتی نکال بھی سکتی تھی so she's given a very vivid a very positive everything that she's said is I mean وہ اچھائی کو اور ابھار رہا ہے it's making it more clear انہی کے بعض کلام جادو اثر رکھتے ہیں اگر کلام خوبصورت ہے کلام معصر ہے کلام اچھا ہے تو وہ ایک معمولی چیز کو بھی بہت امدہ بنا کے دکھا سکتے ہیں لیکن جو چیز ہو ہی آلہ ترین درجے کی اس کو اگر ایک آلہ ترین description بیان کرنے والے کی نظر دیکھ لے تو اس میں اللہ سبحانو تعالیٰ کی ایک مسئلہ تھی اب آپ کی کوئی تصویر تو ہم تک پہنچی نہیں نہ پہنچ سکتی نہ اس کی اجازت ہے تو امہ مادبند نے ایسا نقشہ کھینچا اور آپ وہاں پر ایک ضرورت کے لیے پہنچے تھے کہ آپ کو پانی چاہیے تھا یا دودھ چاہیے تھا کیونکہ راستے میں عام طور پر کوئی ایسی سٹیشن سنی ہوتے تھے جہاں پر اس زمانے میں لوگ ریفریش ہوں یا وہاں پر کچھ کھائیں پیئیں یا آرام کریں ریسٹ کی جگہیں تو نہیں ہوتی تھی تو عموماً کافلہ جہاں سے گزر رہا ہوتا تھا تو راستے میں جو علاقہ یا بستی یا گھر ہوتا تھا وہی ایک طرح سے ان کا ریسٹ سٹیشن ہوتا تھا یا ریسٹ مائنٹ ہوتا تھا یا ریسٹوناٹ کہلیں ہوتا تھا لیکن وہی پر آپ پترے اس سے جہاں ان کو سعادت نصیب ہوئی وہاں ہم سب کو بہت فائدہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ امی معبد کو جزائے خیر عطا کرے کہ جنہوں نے اتنی باریک نظر سے اتنے امدہ الفاظ میں اتنی وضاحت وساحت و بلاغت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا اور پھر تاریخ نے اس کو محفوظ بھی کر لیا اور وہ نسل در نسل آگے پہنچتا رہا کیونکہ ایک حقیقت ہے انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے اور اس نقشہ سے ایک خاص قسم کی تصویر خود بخود ذہن میں بنتی چلی جاتی اور ان کے اس ایک بیان سے یہ ایک بیان ہے صرف جو آڈلی ایک پیراگراف پر مشتمل ہے ان کے اس عمل نے ان کو زندہ جعوید کر دیا اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو صادق بخشنا چاہے ایک شیر میں ہے وَإِذَا سَخَّرَ الْإِلَاهُ اُنَاسًا لِسَعِيدٍ فَإِنَّهُمْ سُعَدَاءُ کہ جب اللہ بندوں پر کوئی خوش قسمتی مسخر کرتا ہے بندوں کے لئے کسی خوش قسمتی کو مسخر کرتا ہے تو وہ خوش قسمت ہوتے ہیں یعنی یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ کسی کو نیکی کا کوئی موقع عطا کر دے ایک اور چیز یہ ہے کہ انسان کے سامنے نیک کام کرنے کی جو اپرچونٹی آئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے ضروری نہیں جو موقع آج آپ کو ملا ہے وہ کل بھی ملے مثلاً آج کے اس دن میں ہم سب یہاں موجود ہیں بیٹھے ہیں اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے پچھلے کل میں نہیں تھا کل کے کل میں نہیں ہوگا کیونکہ چھٹی ہے سب کچھ اور ہی کر رہے ہوں گے آج اس وقت ہم کچھ سیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک اپرچونٹی یہاں سے نکلنے کے بعد کسی اور نیکی کے کام کیا آپ کو ایک اور اپرچونٹی ملے گی اس کے بعد ایک اور ملے گی کیا چیز انسان کو خش قسمت بناتی ان اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھانا کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو مواقع کو استعمال کرنا جانتے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا جانتے ہوں ضروری نہیں ہوتا کہ ایک موقع بار بار آپ کو ملے تو ان ساری چیزوں سے یہ ایک طرح سے غنیمت ہوتی ان غنیمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے ان کی قدر کرنی چاہیے مثلا یہاں سے آپ باہر نکلیں تو ہو سکتا ہے آپ بہت جلدی میں ہوں لیکن کوئی شخص آپ سے راستہ پوچھ رہا ہو تو عموماً ایسے موقع پر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہتے ہیں خائے اس نے ابھی پوچھنا کب کوئی اور نہیں ملا اس کو میں ہی ملی میرے پہلے اتنے کام ہے مجھے فوراں فلان جگہ پہنچنا ہے تو ہم فوراں دل چھوٹا کر لیتے اور ہم گھبرا اٹھتے بہت سے لوگ مواقع جب اللہ ان کو دے رہا ہوتا ہے تو گھبرا جاتے ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے کیا سوچ کے اس وقت صبر سے کام لیں اور جو اللہ نے کام اس وقت دیا ان اسے کر ڈالیں کہ شاید یہ پھر نہ کبھی کرنے کا وقت ہاتھ آئے ہم اس پورے واقعے کا ایک ایریل سیناریو دیکھیں نا اگر اوپر سے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے ہیں غار سور گئے ہیں پھر وہ مدینہ کی طرف گئے ہیں اور راستے میں خیمہ نظر آیا ہے آپ وہاں تشریف لے گئے ہیں اب یہ ون سنگل ٹائم لائف ٹائم اپرچونٹی اگر وہ بدمزاج سی خاتون ہوتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کچھ نہیں ہے یہاں اور یہ تو بکری ایسی ہے اور ہمارے پاس تو کچھ آئی نہیں اور رونا دھونا جیسے عام طور پر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت ان کو یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس ناشکرہ من آپ گیاد ہے نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گھر گئے تھے تو وہ گھر پہ نہیں تھے شکار پہ گئے ہوئے تھے تو ان کی اہلیہ گھر پہ تھی دونوں نے پوچھا کیسے حالات ہیں دونوں نے اسے وقت شکووں کا دروازہ کھول دی کہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کچھ نہیں کچھ نہیں تو کیا پیغام دے کر گئے تھے چوکٹ بدل دینا ایک عورت کے لئے ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو جو اللہ نے دیا اس پر شکر گزار رہے ہیں یہی گھر میں خوشحالی کا راز ہے کہ اللہ تیرے شکر ہے جو بھی تو نے دیا ہے تیرا شکر ہے اور اگر کبھی دل میں بہت سخت شکوہ بھی آ رہا ہو نا انسان ہے نا کبھی دکھ بھی ہوتا ہے غم بھی ہوتا ہے پریشانی بھی ہوتی ہے خصوصاً اس وقت جب آپی کے بہن بھائی بہت اچھے حال میں ہوں اور آپ ان کے مقابلے میں پیچھے ہوں تو پھر شیطان اور زیادہ عوصہ سے ڈالتا ہے تو ایسے میں اللہ سے خاص دعا کرنی چاہئے کہ یا اللہ تو مجھے نہ شکرے لوگوں میں نہ شامل کرنا اگر میرے دل میں کسی بات کا غم آئی گیا ہے کہ میرے پاس وہ خاص فلاں چیز نہیں ہے جو اس کے پاس ہے مثلا آپ کا بچہ بیمار ہے اور دوسرے کا صحت مند ہے تو ماں کا دل ہے نا بیمار بچہ کو دیکھ کے اس کے لازمی آنسوں نکلیں گے یہ میرا بچہ کی بیمار ہے ہے نا تو فوراں کہیں کہ اللہ تو مجھے اس پر شکر کی توفیق دے مجھے تو شکر گزار بنا اس میں ضرور کوئی مسئلہ آتا ہے کہ تو نے مجھے بیمار بچہ دیا تو مجھے وہ چیز دکھا مجھے وہ حکمت سمجھا اور مجھے صبر اور شکر کی توفیق دے کہ میں تیرے فیصلوں پر راضی ہو جاؤں وہ کسی بھی معاملے میں کوئی بھی چیز ہو تو ہم سب چکے ہیں دنیا میں کے امتحان میں اس لئے یہ مرحلے آتے جاتے رہتے ہیں تو امی مابد اس سے تھوڑی دیر کے لئے آپ رکھتے ہیں دودھ دوتے ہیں دودھ پلاتے ہیں اور پھر دودھ پیتے ہیں دودھ چھوڑتے ہیں پیچھے اور تشریف لے جاتے ہیں اور کسی کو نہیں پتا کس طرف کو گئے ہیں قریش کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ مکہ میں آواز آتی ہے وہ جو شیر گنجتے ہیں تو اندازہ لگا لیتے ہیں اچھا پھلاں کے خیمے میں گئے تو وہ تو آپ کی تلاش میں تھے تو فوراں پہنچ گئے کہا جاتا ہے کہ علی بن ابی طالب فصاحت و بلاغت کے امام تھے ان سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف بیان کرنے میں سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا انداز کس نے اختیار کیا تو انہوں نے فرمایا امی مابد خزائیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف حمیدہ بیان کرنے میں سب سے بڑھ کر فصاحت و بلاغت کا اسلوب اختیار کیا علی بن ابی طالب سے دریافت کیا گیا کسی اور نے امی مابت کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصاف کیوں نہیں بیان کیے تو آپ نے حکیمانہ انداز میں فرمایا عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ حساس ہوتی ہیں اور یہ زیادہ باریک بینی سے اشیاء کا جائزہ لیتی ہے تو یہ وہی کر سکتی جب قریش کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی ابو بکر صدیق امی مابت کے خیمے میں مہمان برکے ٹھائرے تو قریش نے اپنے چند افراد کن کی تلاش میں بھیجا جب لوگ امی مابت کے خیمے میں آئے تو وہ گھبرا گئیں کیونکہ انہوں نے بچش میں خود مشاہدہ کر لیا تھا کہ شر ان کی آنکھوں سے ٹپک رہا ہے ان میں سے ایک نے دھمکی کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ امی مابت محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم امی مابت نے ان سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے جواب دیا کہ تم مجھ سے ایک ایسے معاملے کے بارے میں پوچھ رہے ہو جس کے بارے میں میں جانتی نہیں انہوں نے پھر کہا کہ تم جانتی ہو وہ کدھر گئے ہیں انہوں نے کہاں مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا کہہ رہے ہو جب انہوں نے اور زور دے کے پوچھا تو امی مابت نے کہا کہ میری بات کان کھول کے سن لو اگر تم اپنی جان عزیز ہے تو اسی وقت چلے جاؤ ورنہ میں چیخ چیخ کر اپنی قوم کو بلاؤں گی جب انہوں نے دیکھا کہ امی مابت انتہائی غصے میں ہے تو واپس جانے میں بہتری جانی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ امی مابت ایک محترم ہستی اپنے قبیلے میں احترام سے دیکھی جاتی وہ کیوں احترام تھا ان کا مہمان نواز تھی اور بیسے بھی ایک بات یاد رکھئے کہ جو دوسروں کی عزت کرتا ہے وہ خود معزز ہوتا ہے بدتمیز شخص کی کوئی عزت نہیں کرتا بد اخلاق کی عزت نہیں کی جاتا اسی لئے یہ محابرہ نا کہ انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ آپ جیسا معاملہ لوگوں کے ساتھ کرو گے پھر ان سے بیسی رسپیکٹ پاؤ گے یا بیسا ہی تمہیں جواب ملے گا امی مابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور تک زندہ رہی ان کو سالانہ لباس یمن کا غلہ اور ان کے اونٹوں کے لئے قطران دی جاتی تھی قطران کیا تھا جس سے اونٹوں کی خارش کا علاج کیا جاتا ہے ایک دفعہ حضرت عثمان ان کے پاس سے گزرے تو وہ کہنے لگے کہ کہاں ہے میرا لباس اور کہاں ہے یمن کا غلہ جو میرے پاس آتا تھا تو حضرت عثمان نے کہا کہ وہ آپ کو ضرور ملے گا اور اس کے بعد وہ سب ان تک پہنچا دیا گیا تبرانی کی روایت ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں بھی ان کی بہت عزت اور احترام تھا اس کی کیا وجہ تھی وہ کیوں احترام کرتے تھے ان کا کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کی تھی اس وقت جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک سوکھی بکری کے پھر یہ بھی ہے کہ نیتوں کے ساتھ بھی معاملے ہوتے ہیں بعض وقت آپ کے پاس بہت کچھ ہوتا لیکن آپ کا دل نہیں ہوتا تو آپ سے کوئی خیر نہیں نکلتی لیکن بعض وقت آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا مگر آپ کا دل ہوتا ہے آپ کسی کی مدد کریں حالانکہ آپ نہیں کر پا رہے ہوتے تو ان دو چیزوں میں بھی فرق ہوتا ہے جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی نیت کھوٹی ہے تو دھیروں وسائل کے باوجود بھی آپ کسی چیز کے قابل نہیں کسی بھی نیکی کے کام کے لیے وسائل ضروری ہوتے ہیں لیکن صرف وسائل سے ہی نیکی نہیں ہوتی بہت سے لوگ وسائل یا ریسورسز ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی وہ کرنا نہیں چاہتے تو سب سے پہلے تو انسان کو خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے ہم عام طور پر اپنے حالات کو آس پاس کی لوگوں کو بہت سے چیزوں کو بلیم کرتے رہتے ہیں یہ ہماری ناکامی کا ذمہ دار وہ ہے ہر انسان کی نحست ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھی یعنی ہر انسان کا شگون اس کے اپنے ہی پاس اسے گلے میں لٹک رہے جو بھی اس کا عمل ہے وہ خود ہی اپنے پیالے میں ڈال رہے قیامت کے دن ہم اس سے ایسی کتاب کی شکل میں نکالیں گے جس کو وہ کھلا وہ پائے گا وہ اس وقت اپنا نام اعمال انسان خود پڑے گا تو جب کوئی نیکی کا کام نہ کر پا رہے ہو تو ضرور دیکھیں کہ میری تمنہ اور خواہش کیا ہے میری نیت کیا ہے اگر نیت سچی ہوئی اور کام نہ بھی کر پائے کہ یہ بغیر بھی مر گئے تو بھی کیا ہوگا اللہ لکھ لے گا لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے تو سب سے زیادہ خود اپنی اندر کی ذاتی اصلاح کی ضرورت ہے اور اللہ کے ہاں تو اگر ام مابد جتنا ایک آپ نے وہ بھی لکھ دیا ایک پیس اپ رائٹنگ یا ایک ڈسکرپشن تو وہ بھی بہت کافی ہے ہزاروں کتابوں پر بھاری ہے ہے یا نہیں تو اللہ تعالی کیا دیکھتے ہیں کوالٹی دیکھتے ہیں کسی کے بھی کام کی اصل میں کوالٹی دیکھی جاتی ہے ٹھیک ہے اب آپ کچھ کہنا چاہیں سیکھا کیا آپ نے جی بات کرنے کے انداز دیکھیں یہاں پر کہ عورتوں کا علمیہ جو قرآن میں بھی بیان ہوئے کہ وہ اپنی بات میں جہاں وہ پریسائس نہیں ہے یا جب جھگڑا کرتی ہیں تو اس میں لیکن یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ رپورٹنگ ہے Along with اختصار ہم عورتیں جب بات کرنا شروع کرتی ہیں تو پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہاں پر ہم لوگ لے جاتے ہیں لوگ بھی اپنا انٹریسٹ لوس کر دیتے ہیں اور یہ چیز ہمیں سیکھنے کی پریکٹیکلی بھی بہت زیادہ کانشیس ایفرٹ کرنی چاہیے اور اس سے بہت زیادہ میں نے اپنے لئے درس لیا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد جب ان کا انٹریسٹ لوس ہونا شروع جاتا ہے فوکس نہیں رہتے تو ہم بچوں کو بلیم کرتے ہیں you're not looking at me stay attentive pay some attention تو اصل میں کسور ہمارا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہم لوگ ایکسٹرارڈنیر اس کو پرولانگ کر دیتے ہیں just when you were saying کہ aerial view لے کر دیکھتے ہیں تو I was trying to think of it from that point of view I think that اللہ تعالی کی اتنی حکمت کہ ایک یہ ایکسٹریکٹ ہمیں پہنچانا تھا اللہ سبحانہ تعالی نے اور تو مجھے کوئی پرپس میری تو سمجھ چوٹی سی ہے اور اس میں یہی آتا ہے کہ you know and the men of that time have acknowledged کہ she has been able to give the most vivid and precise description other than that جیسے آپ نے ابھی پڑھا کہ پوچھا ان سے تو میں نے کہا she's the one who's given the most perfect description so to me it seems کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی ریکی کو acknowledge کیا ہے in life where she had been hospitable towards the people of Arab regardless of whether she had or she did not have and she received the honor of being able to be hospitable to the Prophet of اللہ سبحانہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم and of course her ریکی has carried through generations for us to receive this information that we've received recently in JS we were doing types of writing and this little extractor description is perfect for descriptive writing narrative writing report writing it's perfect Alhamdulillah and one more small point we say that women have this sense of observation and the men have acknowledged it so aesthetics maybe we're stronger in aesthetics as our gender is maybe more vast in that so this aesthetics Allah subhanahu and Allah چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بھی اس کی سجاوت بناوت اور ہمارے اردگرد کے لوگوں کی گرومنگ میں بھی ہم utilize کریں کہ the beauty of things that we see in different things and people we should be able to extract it and embed it in ourselves and people around us رزاک اللہ اصل بات یہ کہ سب کچھ اس وقت آتا ہے جب دو اہم چیزیں ہمارے پاس ہوں ایک ہے ہم نے اپنے skills کو شاب کیا اور مسلسل کرتے رہے مثلا اگر language skills ہماری بیکار ہیں وقابلی نہیں ہمارے پاس جملہ ہی نہیں بولنا آتا تو جتنی مرض ہی اچھی observation دوسری چیز لوگوں میں دلچسپی لینا کام میں دلچسپی لینا جو کچھ بھی ہم کرنے اس کو اس کا حق دینا یہ کرکہ ہمارے انٹرسٹ ہی نہیں کسی چیز ہم دیکھیں گے کہاں سے جب دیکھا ہی نہیں تو بیان کہاں سے کریں گے تو یہ ہر وقت جو بیزاری کی زندگی ہے نا یہ کسی چیز کا بھی شوق نہیں وہ اللہ لوک ہیں تو اس سے بھی باہر نکلے ٹھیک ہے نا اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اس میں سے خیر کے پہلو دیکھ کر اس کو بہترین طریقے سے بیان کر لوگوں کو خیر پہنچائیں ٹھیک چلی آج کی اتنے کافی جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہ و بحمد اشہد اللہ الہ الا انت